بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم موسیقی 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 جنہوں اللہ پاک نے جنت دیا خوراکاں دسیاں انہیں سیب دسے نے کہلے دسے نے قرآن انار دسے نے بیر دسے نے پین واسطے پانی دیاں نیرہ شہد دیاں نیرہ دھد دیاں نیرہ شراب دیاں نیرہ بین واسطے سونے دیاں مجیاں خدمت واسطے ہوراں شراب پین والے نوجوان موتیاں در ترہ چمک دے اصار یا خوراکاں اللہ دسیاں نے کریلے گوشت بھی بچ کوئی نہیں تریاں گوشت بھی قرآن چکوئی نہیں پنڈی گوشت بھی قرآن چکوئی بھائی تو آڑی کیا بات ہے میرا خیال ہے گال پوری بچے تاک آگئی ہے چونکہ جتھے قرآن اتریا نا وہ تھے پنڈی گوشت کوئی نہیں سی ہوندہ جتھے اللہ نے جنت وخائیے نہ ہونا بندیاں وہ تھے دوت بندے پیندے سانا شہد بندے کھاندے سانا اور شراب بندے پیندے سانا وہ شراب دے ذکر بھی قرآن چھ موجود ہے کیونکہ محول ایسا سی چالو آئی تھے تو ہی تاں چپکیتے ہو سانا محول ہی نہیں ہسی شراب میں پسند ہی نہیں کرتا وہ تھے پیندے سان سارے جی پیندے سان سارے جی آئی تھے تھے ایک پیندہ نا لوگ لوگ کے وہ تھے سارے پیندے سان چاچا پیندہ سی تھے پتی جواز تے نہیں کچھ ہڑ چھڑتا سی پیوزے کار کوئی نہیں پنہ یہاں پیندہ سی تھے مامو واسدہ چھڑے دھکڑا کرنے سی او مزاج بچے شراب سی محول بھئی شراب سی تے اللہ جنہوں نے کہنا شراب بھی ہو بھی گی بندے تھے جامپو مار گئے انہوں نے کہا کام دا سو کڑا کڑا کرنے ضرور جاوانگے پی تھے بوتل بھی مشکل لب دیئے تو تھے نیر اللہ فرمایا اگلی گان اس دحسے میرا حبیبے ننو او تھو آئیوں نو لبے گی جنائی تھو آنی چھڑے گا سبحان اللہ اللہ فرما دا سکاہ ربہ شراب انتہو را تو اڈا رب تو انہوں ساکی بنا کے پلائے بنائے گا وی پلائے گا وی تو اڈا رب سکاہ ربہ تمہارا رب ساکی بنا کے سارے نو بچے ہو وہ شراب پیلے بنان دے سا کوئی طریقہ ہوئے گا انہوں کے بنان دے سا پھر بنا کر پلال دے سا اللہ فرما دا ہے نہ بناو نہ پلاؤ نہ پیو میں بنانگا بھی آپ تو پلالنگا بھی آپ تو اڑکوڑوں صحیح بندی ہی نہیں تو اڑکوڑوں کو نہیں صحیح بندی اللہ تعاید تو اسی بناندے بھی آپ ہو ٹھنڈی بھی آپ کا دے ہو پیندے بھی آپ ہو گسہ بھی اپنے آپ بھی چاڑ لئے these تک گارہ مہ کیسا نو آپ بھی کر دے ہو تو چپیڑا مہ کی تو آپ بھی کھا رہیں بڑھ جا کر مافی بھی آپ بھی منگ لیں رو وہ تو اسی بناندے ہیں اپنی بنای تو انویں چاڑ جاندھی ہیں بھئی کیا بات ہے اللہ فرمائے میں تنہیں گہ دساں تو ہڈی بنائی کپڑے نوں لگ جائے نا تے نماز نہیں ہوں دی مسلح تے نہ آئیں جے تیرے کپڑے نوں شراب لگی ہے تو اس قابل نہیں کیونکہ پلید شراب اللہ فرمائے دا جدو تو ساں کو شہ بنائی ہے نا پلید بنائی تو ساں جدو کو شہ بنائی ہے پلید بنائی ہے میں شراب بھی بنا ماں تے تہورہ بنانا اللہ اللہ نے ساٹھی بنائی شراب بھارے بچ نہیں ساٹھا بنایا خلیفہ بھارے بچ کیسے آیا میرا خیال ہے کہ اس مہترہ مجمع تاکہ گھل پہنچ گئی کہ اچھے لوگ سوچ دینے کہ جتھے پنڈی گوشت نہیں ہونا تو تنیا گوشت نہیں ہونا تو کریلے گوشت نہیں ہونا وہ کا دی جنت ہے وہ فکر نہیں کرنے وہ معصوم نے فرمایا کہ تساں صرف ارادہ کرنا ارادہ کرنا پہ میں پنڈی گوشت دکھانے کہ تو اڈا کیا خیال پہ ہورانو اللہ پنڈی یہاں چھوڑو نباس دکھارے چھڑے نہیں کون فیہ کون اللہ کے گا ہو جاتے ہو جائے گا مولا تو ان جزا دے وے اس ساریاں چیزاں اوٹھو دیا نے ایٹھو دیا نے وہ اس محاول نو سمجھو تو میں جلدی مجلس تورے سامنے کلیئر کرتا اللہ پاک نے اس محاول نو دسے اللہ فرمادہ محمد تیرے پاس ایسے بندے بھی ہیں جو اسلام قبول کر لینے کے بعد تجھ پر احسان سمجھتے ایتھے ایتھے بندے کوئی نہیں میں پہتھو دیکھا لکھا نبی دا کرمہ پڑے کفرن چھڑکے اسلام چاہے نہیں احسان کدھتے پہ کر دے کدھتے احسان پہ کر دے نبی دا میں تاریخ نہیں پڑھ رہا میں قرآن پہ سورہ الحجرات ستارہ نمبر آئے تھے اللہ جی ایک بندر پچھا سی میربان نے کہ حضرت زید بن حرصہ دا قرآن دے کےڑے پارے چھنا میں ایک صحابی دا نا قرآن چھے صرف ایک صحابی دا نا قرآن چھے ہمیں سوالاک صحابی زی ایک صحابی دا نا قرآن چھے وہ جی بائیسوان پارا جی سورہ مبارکہ اللہ حضرت زیدہ آئیت نمبر بھی بیداز دینا احتیاطا آئیت نمبر حضور والا سنتی نمبر آئیت سنتی نمبر آئیتیں سورہ الاحضاب بائیس میں پارے چھوئے تھے یاد رکھنا جی تو جو ہے جنا جیسے میں ہونا آئیت پڑھ رہا ہے سورہ الحجرات ایک شبیسوان پارا جی اور ستارہ نمبر آئیتیں اللہ فرمائے دا یمنون علیکہ آن اسلامو یہ بندے کیسے ہیں جو تیرا کلمہ پڑھ کے تجھ پہ احسان رکھتے ہیں پہ صالح تیرے تیرے احسان ہے کہ سترہ اسلام قبول کی افسوس ایک گلدہ لگ دا ہے میرا دل کر دا ہے پہ میں سورہ یوسف دی ایک آئیت جناب دے سامنے پڑھ ذرا اس وقت تنو یاد کرو پتا جی حضرت یوسف علیہ السلام دے پرامہ دے علاقش قید پہ گیا تے جدو ادھر قید پہ گیا تے یوسف بادشاہ بن جدو کھو یہ نے کھو کھنا رہ گیا یوسف کھو ہر شاہ آگئی میں کھو جی جلے ظالم سن وہ تے اپنا ظلم کر کے فارق ہو گیا اللہ مظلومنو تخت دیتا ہے دیتا ہے نا اور یاراجو جبیڑا ماری انو تخت دیتا ہے نا ادھا مطلب بندے تیار ہو جانا آخر مظلومی تخت دیاؤنے سبحان اللہ خدا دی قسم اللہ نے ظالمانو محتاج کر دیتا تے مظلومنو تخت دیتا حضرت یوسف علیہ السلام تخت دیتا ہے قرآن میرے سامنے اے دس دے دس جا کے مانگ دیتا ہے جنہیں تے ظلم کیتا ہے شکریہ کے بابا جی جس نے ظلم کیتا ہے سنے نا وہ تخت دیتا ہے اللہ نے ایسا معاملہ بنایا وہ سارے علاقش قید پہ گیا حضرت جاکوب نے آکھا ہو جاؤا کدھ رو پتہ کرو سنے یا کوئی بادشاہ وند دے صدقہ جا وہاں سنے یا کوئی بادشاہ وند دے مولوی یوسف وند دے تے انہوں اطراز نہیں حسین وند دے تے انہوں کا ادائد یوسف تو تے بڑے مظلومنے نا امام حسین میرے عزیزو دین دیرائج جتنا کوئی تکلف کر دے انہا اللہ عطا کر دے یہ سارے اللہ معتاج کر دیتے ہیں اتھو کر کے قرآن پڑھنا جب میں احسان پہ پڑھنا احسان یہ انہوں نے ذہن چھ رکھا جے اے میرا موضوع احسان ہے آہ زاکر بڑی کمال دی گا لے کر دے نے کدھی کدھی وہ بڑی کمال دی گا وہاں دنے یہ تھے ہونا کوئی کسی تھے احسان نہیں اپنی بقاوا سے ہونا ہے بلکہ ایک شیر بھی یہ کسے میں سنے ہیں کسے گائے کسے نے گویاں سے پہلی بڑی کہ رونا ہے اپنی اکبت لئی زینب تے کوئی بس آئی نہیں کر لے کہ جیڑا بندہ اونا تے احسان کر دے نا وہ بے وکوف ہاں اونا تے احسان ہے سڑا احسان نہیں اگر تسے ایک لطف لبو حضرت امام حسن اللہ علیہ السلام شام گئے تکریرہ بندہ کرنی ہے سن کو بقواس کرنی سا تو بادشاہ نے آکھا بھی میں سڑنا تو ہاں جو آکھنا ہے آکھنا حضرت امام حسن کر لے ہی چلے گئے بلکل کر لے تو انہیں اکا تکریرہ بندہ کرنی ہے ہنے توڑا سامنے حضرت امام ہے حسن فرماند نے کوئی گارنی کارلین لے کر میری ایک شرط ہے کہ آپنیاں کر کے دے پھر جاننا میری سون کے جان پھر آپنیاں کر کے ٹور جاننا اونا ہنے ہنے نہیں سون کے جاننا اونا کارلین اوہ جڑے بڑے اٹھے پیلا بندہوں نے بقواس حضرت علی دے خلاف پڑی کی تھی دو جہ تری جہ چوتھے پانچ دے پانچ اوہ فارغ ہوئے نا ہن جانا کی تھے سانے شرط سی مولا رکھی اوہ تھے ہی بھائے گئے میرے مولاوں نے تکھتے میر بان بیٹھے سانے اونا دے میر بان اونا پنیاں دے جنہاں کس گناں کیتی ہیں میرے ترینہ لا معافی دو اونا بیٹھے سانے حضرت امام حسن فرمان دے نے کہ میرا خیال ہے کہ پہلا میں تمہیں گل کر رہا تو پھر انا نہ کر رہا اوہ سنا یقین کرو حضرت امام حسن کلے سان شام گیا سان سارے پرام مدین نے سان تکلے حسن کلو ڈر گیا تکلے لگا میں کو گل کیتی گلہ ہی نہ کیتی ہیں ایتھے جڑی ہمیں گلہ پہ کرنا ابانی ذمہ دار پاہ میں ہوئی تا بیٹھا ہے تو پاہ میں نہیں بیٹھا جیڑی کو ایسی گل کرا گا بندے اکھنگے کروائی کنے کردہ تو میں ہاں پہ سپیکر تو انہیں دیتا تو انہوں نے بیٹھایا میں نوہی تھبایا ہے میرا اعلان کیتا اعلان کرنا لے اوٹر گانے کرانا لے اوٹر گانے ذمہ دار تو جو ہی ہے نا اور میں غلطی کرنگا تے غلطی بھی ہونا تے پہ گی چنگی گل کرنگا تے چنگی بھی ہونا تے پہ گی اچھی گل کرنگا تے اچھی لوگ کا کھنگے نہیں ٹھیک سی تو انہوں نے ساڑا پر آگرس کی نو جانی بجاربانی نو جانی حضرت امام احسر نے پہلا بانی پھڑ دیا امام احسر نے فرمان دیا پھر بانی تے تسیہ ہوتے تیرہ کر گیا جن یہ کرنیاں ہونا تا چھو آدھے نا بیٹھے تھے ہی نا تو انہیں گال کرنی یقین کرو اوہ اکھے میرنڑ کیوں گال کرنا چاہتے چھے دو انہ کتی ہے نا انہیں گال کرو فرمایا بانی تے تسیہ ہوتے تساہ سدین ہے نا بندے تو اٹھا در بار ہے نا تو اٹھنا میں پہلا کرنی آخر بندے آخر نا پہ پہ چلو چو سونی لاؤ تسیہ کواری کی آخر نا چاہتے نہیں اخیر بندے آخر مشہیرہ وزیرہ آخر کرو جی گال تسیہ سنو جی کی گال حضرت امام احسر نے فرمایا میں تیر نا بہت یہ گلہ نہیں کر دو تو صرف میں نو اینی دس کفر تے اسلام دی پہلی جنگ اچھے اسلام دا چندہ تیرے پہ آدھے ہاتھ تیسی کہ میرے پہ آدھے آگریہ میں بتھیری آنے لیکن انہیں بتھیری پھر میرے مولا نے ایک بندے نا اٹھایا وہ گالتے لمحی ہیں میں چکے مجید صاحب پڑھنا چلو میرے مولا نے فرمایا میں احسان دی گل پہ میرے مولا فرما دین اس بندے نا پھر تو میرے پہ آدھے خلاف بڑی اگلہ کی تھی انہیں تو تو اکھا میں انہوں ولی نہیں مندہ تیرے بیابن میں ولی نہیں مندہ نا من حضرت امام حسین نے فرمایا تو جہاں اور تیرے جیسے تو سنگار فرمایا تو انہوں نے بتایا خاندان ایسا ہے ایک قلیات بیان کر دے حضرت امام حسین نے این سی یزید میں واقع ہے کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا میرے مولا فرمایا کہ کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا حضرت امام حسین نے فرمایا ایک تون اور ایک تیرے جیسے جننے جو کہتے ہیں بڑے موڈ میں آکے اکڑ اکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم علی کو ولی نہیں مانتے حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ تم جیسوں کو میرا باپ اپنی ولایت میں قبول ہی نہیں یہ دا مطلب سانوں ولایت علی تا نصیب ہو جانا سادہ مولا علی تا حسان نہیں مولا علی تا سادہ تا حسان ہے کہ انہیں سانوں اپنی ولایت اچھ قبول کر میرا خیال ہے کہ بندے دیا پترانی اے ہی گھر لیں کہ وڈے دا بندہ ممنون ہوئے انہوں ممنون نہ کریں یہ بندے پر نبی نو آکے اندھ نے تیرا سا کلمہ پڑھ لیا تو سادہ تیرے تا حسان ہے میں پڑھ لگاں قرآن جو ایک احسان آلی خوبصورت جگہ حضرت یوسف مظلوم نو اللہ نے تخطے باتھر پتھا دیتا تے جن نے چپیڑا مار دے انہیں تھا اٹھار اور پیڑا ویڈ چھڑے آسانے کاکھری سر سمجھ دے وہ سارے کتار جی کھلوتے سام وہ تو کر کے قرآن پڑھنا اے قرآن جی کہنے لگے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام نو فلم ما دخل علیہی جب وہ داخل ہوئے نہ دربار کے اندر کیسی جگہ تو میں قرآن شروع کی تے دربار کے اندر تو انہوں بہت ساری گال دا پتا ہے نا پیجلی اب کرو لیا کہ آئی سنبار کھیٹے مل لے گا تا گم آ رہا وہ کوئی سوچڑیا کسے کٹ لیا پھر آ گیا کہنے لگے ساڑھا گلام دیکھ پیاسی ازیرا سالین گیا ازاں بیچنا چاہنے تھا رہا نہ پیڑا بیچڑیا تے گنے میں کسے نہ تے چیک بھی کسے نہ کی تے اٹھارا کھوٹے ساں کھوٹے ہیں اٹھارا نا اونا بیچڑیا او لے گئے ایک علامہ صاحب گزرے نے فوت ہو گئے اونا فرمایا او میں دے بیچے نارے ساں او میں دے خریدن نارے ساں مل پیندہ یوسف دا بیچے نوالا یکوب اندہ تے خریدن وائی زلدہ خان اوہ منگدہ کی یہ تے اوہ فیرو دے مولکی پاندی ہے کم صرف لوگ جلے بیچے نارے کم صرف خریدن نارے اوہ بکر گیا اے نیا ظلمان دا شکار ہو گئے جے پرامہ کو انہوں جان چھٹی تاکہ بی بی چمپڑ گئی ایک مسئیبت تا نہیں سی چاہلو کی دے لو تو انہوں نہیں پتا گا تو انہوں نہیں پتا کسے گا پتا یار تو انہوں او بی بی کو انہوں جان چھوڑائی پھر الحمدللہ او سے بی بی دے شوہر نے اے کہہ کے یوسنو تختیں بٹھایا سچا تمہیں چھوٹی مہربانے کے بلا ادا مطلبے اخیر سچا ہی تختیں آئے گا اخیر مظلوم ہی تختیں آئے گا آریا انشاءاللہ جناب شہنشاہ نکوی صاحب تشریف فرما ہو گئے اللہ یہ ہے جب میں تُسی میری گال سن لو شہنشاہ ماندر سامنے کے صدقی چلتے سید بھی شہنشاہ بھی تنکوی بھی شہنشاہ نکوی صاحب جلے کراچی اڑنا کدیو بھی ہونتے میں نا جی میں ہونکیڑی گھر کرنے شہنشاہ بھی تُسی ہوں نکوی بھی تُسی ہوں ہونتے ہمیں غلام دی گھر دو چار منٹ بندے توجہونا بڑی گھر لے جی سون لے ہیں شہنشاہ ماندے مقابلے تھے نا عام آدمیوں اونا نہیں چاہیے میں پکی پہ گھر کرنا اس وقت میں ہوننا ہونتی اجازتے جناب اجازتے جناب میں اپنی گھر مکمل کرنا اللہ فرماندہ ہے فلمہ داخلو علیہی جب وہ اس پہ داخل ہوئے حضرت یوسف صاحب نے بیٹھے سا احسان میرا موضوع ہے اللہ دا احسان اللہ دا احسان سمجھو جی مجلس چاہ گیا خدا دی قسم ٹائم ہی نہیں ملدا ٹائم ہی نہیں پہ مل شویہ کھنٹے ہیں جب پندرہ کو منٹ پنجان نمازان تے لگ دیں پندرہ منٹ ٹائم ہی نہیں پہ لگ کوئی آری تھے منکر ہے نماز گاؤں نے کوئی بندہ نماز دا منکر نہیں ہے میں ٹائم ہی نہیں پہ لگ میرا کوئی ارگال کارلی نے سلواز پڑھوئی کو چھڑ دیں آئے گا چھڑ دیں فجر دیاں پھرے دو زور دیاں چار چار اثر دیاں تینے شام دیاں مغرب دیاں اس ستارہ رکتاں بڑھ دیاں تو بڑے خشوخ حضور نماز کو پڑھے نا پندرہ منٹ لگ دیں کوئی اکی مٹھی پڑھے دے بھی منٹ ساریاں دی گھر کرنا بیک دیں نہیں ساریاں دیں میں سے دس منٹ لگ دیں میں تو دس بارہ منٹ لے حساب رکھے ہیں ساریاں تو بیکھ لو ٹیم نہیں پھلا کہ یہاں بندیاں دیں عمر ستر ستر سال ہوئی ہے تو سترہ سال آئی ٹیم نہیں لگا درود پڑھو اللہ حمد صلی اللہ بہیا بڑی گارج خدا دی قسم آج دو چار کنٹے پانی کسی مہیدس جا جان دیو نا قرآن دی من قسم ہے بطول دا احسان کمالے میں انہاں لوگاں نمی جاننا جڑے اے سوڑے کربلا دے رستے بچنے تشیہ نہیں بہی کربلا دے رستے تشیہ نہیں ساڑی قریب تو بندے گئے نہیں الحمدللہ ساڑی بالکل ہم ساہے تو بندے گئے میں نو پتہ ہوشی یا نہیں مشیب ہے کر دیں بس جدتے احسان کر دیں بہت شکریہ مولا تو انہوں جزا دیں کہ میں اس قوم دا خطیبہ جنہ نو کربلا موقع نہیں نہ ملیا قرآن تھے میرے ہاتھ نے آمیں پیچھے نا مرید کیا تو پیچھے کہ کاف نہ ٹورتا بیکھ رہا پجھے تو زی کے چلے ہو فرما جیتھو تک جا سکنے ہا جانا دے جانے ہا کوئی لاہور جا رہے ہے کوئی کربلا جا رہے ہے احسان جے پجھے میں حضرت علی ہر بندے نے اپنی بلایت چھے قبول نہیں نہ کر دیں زہر اپنے پترہ تے غام چھے ہر بندے نے قبول نہیں کریں شکر کر رہے ہو بندہ جنہوں اغام نصیب ہے کبلا وہ داخل ہوئے اندر اللہ فرما دا یا ایوہا الازیزو اندر داخل ہوگے گھر لگے اے عزیز اس زمانے کے عزیز بادشاہ نواندے سا عزیز مصر عزیز مصر زلائقہ تا بندہ نہیں سی اور یوسف علیہ السلام سان اندر دس دے دس داخل ہوئے نے تکیہ کہنے یا ایوہا الازیزو اے عزیز اے بادشاہ کےڑے پہ اندنے بادشاہ آج جنہیں چپیڑا ماری ہیں سان جنہیں ٹھارا نبیینہ بیچے ہیں سی میرے مالک تری کیا بات ہے انجوی کرشنے زمین تو چوک کتختیں بیٹھا دیتا جنہوں ہیٹھانوں سٹے آسانے نا اور اتھے بیٹھا دی جنہوں اتھرنے سٹے آسانے اور اتھے بیٹھا دی تسامنے کھلو کے پہنے مسانا وا اہلانا ضرر ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو بڑی مصیبت نے گھیر لیا ہے اسی بڑی مصیبت جا وا جینا بی بیزاعتن مزجاجتن فا اوفی لنا جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم لے کے تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں اور تو کوئی مہربانی کر فرمائے کی کرو حلو یوسف ریکھا انہوں نے سواد ہے انہوں نے لگا ہے جنہوں نے اپتہ ہے پہلے چپیڑا ماریاں پھر کھوئی سٹے آ پھر ٹھارا ربینہ بیٹھ چڑے آ ترلے یوسف کر دے رہا ہے تو کوئی بندہ گرنی سی سندا انہ سواد آیا میں نے تو قرآن پڑھندا اللہ فرماندہ ہے پھر وہ کہنے لگے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ہم صدقہ لینے کے لیے آئے کیا بات بھائی کتھے کا کتھے اللہ پہنچا دیتا ہے کی لینے صدقہ خیرات لینے کے لیے ہے اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ یَجْزِل متصدقین اور بادشاہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو بڑا سواب دیتا ہے سواد نہیں ہے بندے کاؤں نے اللہ صدقہ دے رہا ہے بڑا سواب دے رہا ہے تیرے کنے کو کچھ منگے نہ آئے ہیں کہنا تو حضرت یوسف نے کہا حَلْ عَلِمْ تُمْ ایک سوال تو اٹھے دے کرنا سی انہیں کہا جی بسم اللہ کرو فرمایا حَلْ عَلِمْ تُمْ مَا فَعَلْتُمْ بھی یوسفہ وآخی ہی یہ بات تو بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا سبحان اللہ اور اس کے بھائی بنیمین کے ساتھ کیا کیا تھا کیوں اگوں پھر جڑی گال ہوئی ہے صاحب لاؤ انہیں دیکھئی آلت ہوئی ہے میں ان کے لیے تقریر کروں ہاں صدقہ جامائی نو محسوس کرنا چھے اے سنننل گل تعلق نہیں رکھ دی ایک بھلا بندہ کسے بندے دی کلفی چوب جائے چوری تے اگو پتا کسے نہ ہوئے تے اگے کسے دو چار دس میلتے جاکے تاورنل بیٹھا ہوئے السلام علیکم تے بندہ کھے ایتھے بھائی ایک بندہ بیٹھا ہے جس کلفی چوری چوبی تُسیرنل بیٹھو بیٹھا موں کے بیٹھا ہوئے سوچو بھا سوچو ہوں اینا لو پتا سی پیسی کدھ رہا ہے کدھوں دا واقع ہے انہاں فرمایا ما فعلتم بی یوسفہ با اخیہی ایک بات تو بتا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کبرائن نہ بوتا آئے آئے قرآنیں فرما دیں اس ان تم جاہلونہ اس وقت کو یاد کرو جب تم جاہل ہوتے تھے ہاں 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 اس بہت شکریہ جی آخری بچے نے یاد ہوتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تم جاہل ہوتے تھے ایتھے بھی ایک نتیجہ جی جہاں جی حضراتِ گرامی یہ نبی کے بیٹھے تھے یوسف کہ سگے بھائی تھے مگر جاہل تھے مولوی قرآن تھے ہاں تھلا کے داس ہیں ایک دا سہادی بنے نہیں کہ یوسف ہادی بنے ہیں یہ دا مطلب ہے جاہل نبی کا بیٹھا بھی ہو تو اللہ ہادی نہیں بناتا نہیں بناتا ساڑھے بھوئے تھے نہیں موت بھی کافر لکھ جانا ایسا محمد تو بعد ہادیوں ایسا محمد کو یاد کرو جب تم جاہل ہوتے تھے تھے آلی گرلے یہ دا مطلب ہے ہوتے تھے ہوتے تھے آئے ہوتے تھے ہون نام ہی ہوتے ہوتے تھے یہ دا مطلب ہے بڑے بڑے لوگ گزرینے جیدے پہلا جاہل ہوں بسا کیا بات ہے بھائی میں تھے دی گرل پہک بلا کرنا ہوں ہوتے تھے ایسا مطلب ہے زندگی کے تھے میں بھی کوئی جاہل رہ چکا ہو وہ قوم کا ہاتھی نہیں ہو سکتا قرآن تھے میرے ہاتھ نے یہ چودہ وہ ہیں جن پر جہانت آئی ہی نہیں پھر سانویاں کھڑ گے تسیہ انہوں نہیں مان دے تھے انہوں نہیں مان شکریہ جی لو جی شاہ جنو ٹائم دیئے حضرت یوسف نے فرمایا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھے ایک قدام ہو جی میں سیرچ بٹا بجے تھے بندوں نے ہوشا جاندی ایک بٹے نہ بندہ بے ہوشا جاندہ کئی بری ساتھ لگ گئے تھے یاد داشت پر لٹاؤں دی ایک قدام جی میں یاد داشت پر لٹ دی کالو وہ کہنے لگے آئینکا لانت یوسف سواد آگیا جنو ترجمہ دا پتا ہے فور نے کہنے لگے کیا تو یوسف ہے کیا تو یوسف ہے فرمادے نے کالا آنا یوسف کالا آنا یوسف میں یوسف ہوں بہازہ اکی یہ میرا بھائی بینی امین ہے انہا کہا جی آدم کہ یہ کتھوں کتھے آگیا کتھوں کتھے آگیا میں مجرے ماجدر یوسف ہاکیا ہوئے میں حسین بڑا سا میں انچنگیاں لوگاں خرید لیا میں اندروں تیب گیا سا تیب آیا ایک گلوی اپنی صف دکیتی ہوئے کہ میں نبی یہاں میں عام بندہ نہیں میں باپ دا گستاک نہیں میں باپ نے چھوٹکا دی نہیں بولیا تقریر کر دے تے کر سکتے سن نسڈ کر سکتے سن لیکن فرما دیں بس یہ اللہ کا احسان ہے آئے آئے بس یہ سارا اللہ کا احسان ہے یہ نبی پہ آندہ ہے میرے تے اللہ دے احسان ہے تے نبی دا کلمہ پڑھنا پہ آندہ دینے کے ساڑھا تے رہتے احسان ہے ہوگی یہ تقریر مکمل یہ ہو جی اب بڑیاں آئیتاتیں میں نے شانیاں لائیں ہیں جتے جتے احسان دا ذکرہ ہے میرا ایک بدون پہ دا موضوع ہوں گا احسان دینے آئے تھا ساری ہیں تو میں نے شانیاں لائیں ہیں ٹائم ختم ہوگی یہ دا مطلب نبی اس منزل تے پہنچ کے بھی اپنی کارکردگی نہیں دست شکریہ قبلہ اللہ دا احسان ہے تے اللہ فرمان دا محمد یہ تیرے ماننے والے کیسے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے تجھ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہمارا اسلام لے کے آنا محمد تم پہ ہمارا احسان ہے اے اے میں تھی گھر لے جبے طالب بلہ ماسٹر نو اکھے سار جی شکر کرو میں تو اڑکو داخل ہو گیا تو ہموں ماسٹر کے نیا اکھنے سے تو یا کوئی مریض ڈاکٹر نو اکھے احسان جے میرا تو اڑکو آیا ہس بتالتے ہو اور بھی بڑے احسان وہ آتا ہے تو نیری کھوڑ کے تو نگل ہی جائے تھے تیرا میرے تھے کہا تھا احسان ہے جیڑا پیر نو مریض آکھے شاہ جی شکر کرو تو اڑکو دینو احسان ہے ورنہ تو اڑکو دینو احسان ہے تو اڑکو دینو کینے کے ایدہ مطلب ہے او بھی بیوکوف تیجرہ منڈا پہ او نو اکھے ڈیٹ مجھے تھینکیوں کہیے کہ میں تو اڑکو دینو پیدا ہو گیا شاہ با شکر ہے میں تو اڑکو دینو جمدت ہوں دینو اببا بھی کسے نہیں شکرنا ایدہ مطلب ہے جیڑا طالبrealم tyچر نو اکھے میرا تھے تیرے تھےSrane ہے او بھی بیوکوف جیڑا مریض پیر نو اکھے میرا تھے lookout او بھی بیوکوف جیڑا مریض ڈاکٹر نو اکھے میرا تیرے تھے師ان او بھی بیوکوف تیجرہ منڈا پہ او نو اکھے میرا تیرے تھے اس tätے او بھی بیوکوف تیجنا محمد نو اکھے میرا กلما پڑھا تیرے تھے حسان ہم بے وقوفوں کو ہاتھی نہیں مازتے شکریہ جی اللہ فرمائے کل میرے حبیبن سے کہہ دے تمہارا اسلام لانا ہم پہ کوئی حسان کوئی حسان یہ اللہ کا تم پر حسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا دل ایمان ایمان کی طرف ہدایت کر دی میرے ہاتھ لوگے کھو اوٹھے میں آیا میں اگہ ٹرگئی دیرہ شام کے دیرہ شام کے پٹ گئے اگہ ٹرگئی آنپیہ ٹرگئی آنپیہ ٹرگئی آنپیہ ٹرگئی آنپیہ ایک بندہ میرے بان سے اندر کھلوتا کو کام پہ کرتا سی موٹسائل انہوں پوچھا کدھر جا وہ اس کا کتھ ہے خچر میں آک� testimonies آن 자꾸 جنہیں آن جاں کیا نا وہ دا میرے پیس آر ورنہ میںہنا خچر میں آنسے ہی ایمان پڑھران ہی لہا نا خروم've لیا ناث شارہella خلونہ đãaf下去 ظاہر میں جا نا نفیال انہوں آن جا انہوں نے آن جا کیا ناثم یہ وہ بالوبرہ جھیرا دستا ہے آن چونہوں و من سنا سنا جھیرا دستا آن چونہوں قرآن میرے حد تھے بائی مان دنیا نو اللہ دسے ہوئے آنجے آنجے کمال ہے ادھر نہیں ہوئے آنجے ادھر کی اللہ ایمان بائی مان او ایمان ایدھر جن او ایمان دس مولوی اللہ دا اشارہ کے در ہے جس نبی مسجد نبویج پوچھے یا رسول اللہ ایمان کہا ہوتا ہے فرمائے جہاں نہیں ہوتا ہے ایک ورہی سارے بندے آنکھو شکرن لیلہ مہربانی مہربانی تو ہنو میں سپیشل تاہاں کی ہے اللہ تو ایمان کی طرف ہدایت کر دے تو تاب اللہ اتنا بڑا موسن ہے ایمان کا مل جانا ہی بہت بڑا حسان ہے اور جسے گلے ایمان مل گیا ہو اللہ دے دو حسان نہیں تو بندے چھٹ گئے سانو اندھ نے کلمہ لمہ کی تا شابہ شہ تیرے کلمہ کے ربڑے جنہوں گھیجیے کے لمہ جنگ کی کرنے سب لیں گے آنج کارلو دے آنج کارلو کی کر رہے اللہ فرماندہ لقد من اللہ ہوا للمومنینہ اس باسا فیہم رسولا احسان ہے اللہ کا ایمان والوں پر کہ اس نے ان جیسوں میں محمد جیسا رسول دے جائے یہ دا مطلب ہے اللہ دے پہلے احسان دا نا محمد دی نبوت ہے کیا بات ہے دجھے احسان دا نامالی دی ولایت ہے ہن کلمہ کی ہے لا الہ الا اللہ کا پہلا احسان محمد و رسول اللہ ہے دوسرا اعلان احسان علی انوالی اللہ ہے آئی شکرکار اللہ دا احسان سمجھے جیسوں محمد دے اللہ سانوں حوالے کی تازیلہ وہ جان لگے ہیں آوارا نہیں سٹ گیا حیدر دے حد تھے جو پورا دین دے کے یہ دا مطلب ہے اللہ دے دو احسان میں سٹ گھتے محمد کی نبوت علی کی مولا علی دے فرمان دے چھٹن گا پہلا احسان اللہ دا مصطفیٰ کی نبی کی نبوت دوسرا احسان علی کی بلایت تو ایسا بڑا احسان تھا کہ دین ہی اس میں مقامل ہو گئے دین کی ابتداء نبی کی نبوت ہے دین کی انتہا گرمی مزہور نے کہا علی کی بلایت ہے یہ دا مطلب ہے جس جس بندے تھے نبی دی نبوت تیانی دی بلایت وڑا احسان ہے اور مہربانی کرے حضرت تحرینوں کے ساتھ پوچھا یا علی بے غیرت کسے کہتے ہیں فرما جو احسان بھولا دے کائنات شکریہ نوجوان بچے کائنات سب تو بڑے موسن دانا مصطفیٰ ہیں میرا نبیوں موسنے جنہا آدم دا بھی موسن ایسا دا بھی موسن یہ حشر والے دن پتا لگنا ہے جنہوں مقام محمود تے نبی کھلوتے پچھلے آن نبیاں میں آکے آکھنے پندرہ بھی بندے نے چنگے سان گناہوں نہ کرو گئے نہیں تے کوئی سادہ تے بھی آسان کرے تُسا کوئی نہیں سنے پچھلے آن نبیاں میرے نبی نے آکھنے کوئی سادہ تے بھی آسان کرے اپنی امتیں بخشان دے ہو حضرت موسنے قبلہ کوتور تو پوچھیا یا اللہ میں اپنی کتاب بھج پڑے ایک کوئی ایسی امت بھی ہے جنہ دا نبی لوگان دی بخشش کرائے گا فرمایا ہے اوہ میں یا فرمایا نہیں اوہ کہوں نے فرمایا احمد مجتبہ اوہ سا کہا میں ایک اور گل پڑی ہے اوہ کہڑا نبی ہے جنہ دی امت ساب تو پہلا جنہ دے جائے گی اوہ میں ہے فرمایا نہیں اوہ بھی ہوئی اوہ سا کہا یا اللہ ایک اور بھی گل سوئی جنہوں شفاعت کرے گا تو اوہ دی امت دے صاحب کتاب ہی نہ بیکھا جائے گا دفتری نہ پھولیا جائے گا اوہ میں ہے فرمایا نہیں اوہ بھی ہوئی حضرت موسنے فرمایا میں اے نہیں آندا میں نے اوہ دے جیسا بنا دے میر بانی کر میں نے اوہ دی امت دے جی شامل کرنا اے تیرے موسنوں پسد کے قرآن دی قسم آدم بھی یہ دا ممنون ہے یہ سب یہ دا ممنون ہے پوری کائنات دا جیڑا موسنے نا اوہ زہرہ دا باپ ہے اسلامیات اختیاری بیئے دی غلام احمد حریری پروفیسر نے لکھی اوہ فرمادن جیسا رسول دا سارے جہنہ تے احسان ہے نا مکہ بیچ حلی دے پہو دے جنازے تے پچھے پچھے اوہ محمد پہ آدھا سی چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان راضی رہا تھی تیرے میرے تے ایک نہیں صدقہ جامعہ جنازے تے پچھے رسول اللہ دے گالج کپڑے دوے ہتھ بلند کر کے چار پائی دے پچھے پہن دیں چاچا تیرے میرے تے جس بندے نو کتاب بانچوں علی دے والدے گرامی دے احسانات نا ملن اوہ کھا سکا ہوگے ایک واری کسے زیارتی کافرے نہ گھڑ جائے ایران دے اب بات رہا تو لے کے شام دیں کندہ تک تے نو کھدرے نظر آنگے احسانات اے ابو تارب ملکاں جو کھدرے جڑے مرد دی کبردہ تواف ہندہ ہوئے گا ابو تارب دے بیٹا ہوئے گا جڑی عورت دی کبردہ تواف ہندہ ہوئے گا ابو تارب دے بیٹی ہوئے گی زیدی صاحب دی کبر چملہ فرمان دے سن دین بچا اللہ کا کلمہ پڑا گیا محمد مصطفیٰ کا عزت بچی قرآن کی غرمت بچی قابے کی اور بزاروں میں بدلے ابو تارب کی پوتی میرے عزیزو حضرت علی اکبر نے مدان اچھی فرمایا جا کے میں ہوں علی حسین کا بیٹا حسین وہ جو علی کا بیٹا علی وہ جو ابو تارب کا حضرت قاسم نے یہ جا کے فرمائے میں ہوں قاسم حسین کا بیٹا حسین وہ جو علی کا بیٹا علی وہ جو ابو تارب کا بیٹا جن نے حاشمی نوجوان گئے ہیں انہاں اپنا شجرہ نصب کم از کم ابو تارب دھک پڑے ہیں تاکہ لوگانو پتہ لگ گئے یہ ساری میند اولاد ابو تارب تھے میرے عزیزو آج لوگ پوچھ دینے محرم تے مک گیا ہوں پھر کارے کپڑے پاک کے تھے ٹوڑتا اور پھر میں لوگان دس دا پھرنا ہار پینڈ جا کے کے لوگ کو اجڑے دس محرم نوں اجڑے سارنا انہاں دا چاڑیا آگے دس محرم دے مکتولین دا چاڑیس ہوئے جی او دے واسدیا جی کٹھے پا انہاں دے چاڑیا ہوتھے انہاں دے جت ہوتا بندہ پیدا ہوئے تے یا ہوتھے انہاں دے جت کوئی قتل ہوئے یا فوت ہوئے یا قبر ہوئے انہاں پیشلا پینڈ مکہ ہیں انہاں دیا قبران کربلا نے اور مکہ جا کے چاڑیا کرو تے یا کربلا کرو تو ساتھے ہر پینڈ بھی بنا لے جام کے پٹیاں چالیس ہوئے دی مجلسے کرتو چالیس ہوئے دی مجلسے کراچی چالیس ہوئے دی مر آتھے چالیس ہوئے آتھے چالیس ہوئے کارکار بھی کتی چالیس ہوئے دے میرا جواب سنو تو میں نے اجازت دے دوں میں رو کے ناں رو پینڈ میں کیا انہاں مسلومہ دا بھی چاڑیا ایک تھا یوں نا سی جے پیدا کر کے جائے پیدا لو کسا کرنے نہیں دے اور پھر کارکار ناں سی اپنیاں پیدا دائے کی زہرہ دیتی انہوں نے راضی رہی کارکار بھوڑیاں پیدا انہیں تیرے بھی ہیر دیا عزیزوں جنہیں لاہور جا رہے ہیں وہ بھی امام حسین دی پہننو جاکے پرسہ پہ دیں دے جنہیں شام جا رہے ہیں جناب حسین پرسہ پہ دیں دے اسی آئے ہیں اسی یہ اتھے ہیں نہ اسی شام اسی پہنے نہ اسی جناب پہ رکے ہیں اسلام اللہ نے حد دربارتے ہیں اسی یہ اتھے بیٹھے ہیں چوڑی چوک کے قرآن برکت واسطے کھول کے دعا کرنا زہرہ دیتی اس پردے بیچے کے لمحے واسطے آؤ ضرور ساڑے واسطے سعادت جے سانو تسی شمار کرنو وہ نہ مکانیاں چا جڑے آج چالیسویں واسطے بیٹھے نے دوکھک گلدہ سانو کھا گیا ہے سارے لوگ دفن کر کے ٹور جن بینے پھر کوچھ نیڑے دے ساکھ آنڈے نے کھول کرا کے آنڈے وہ جڑے کھول کرا کے جانوالے ہوں دن پہن انہوں نے بیچی ہوں دی کھول والے دن سارے ٹور جن دنے کلی پہن بار دے دروازے تے بندے بندے نوان دی دسویں دے آو گے نا یہ دا مطلب پہن جے بھی نہیں پی جان دی دسویں آنڈے دن ساری ٹور جن دنے پہن پھر اپنے شہر نو وکھریاں کر کے آنڈی تسی پھر جا بڑے سمجھیں تو صدقی اب بچیاں نو لے جو انہوں نے سکول ہے تو پھر میں تنی جا سکا وہ انہوں نے میں انہوں نے کمیں کرنگا ناشتہ آتے کمیں انہوں نے سکول پہ جانگا بچیاں نو وہ انہوں نے انہوں نے ہرج ہندہ انہوں نے نا کٹے جانگے میں انہوں نے پھوپی دی منت کی تھی کہ میں پرادے چاڑی ہے تو بغیر اپے ہودا بیڑا نہیں سڑ سکتی نا کفر سڑ لگنی ہے تیری پہن میرا ترلا من لے میرے دن کڑے گی پہنٹی چاڑی اوہی نو بچیاں نو سنبھال لے گی تو میں نہیں آسکتی شوہر بھی مان جاندہ نا نہیں ٹھیک آوے مسلمان سانو روندے انہوں نے وے کے حصل ہے سانو تینیاں ناڑ لے کے ٹورنے یا دکانہ تبہ کے مزاگ کرنے کر لے تو مزاگ آفرشتہ تے پہنک دانا کہ ساڑی نیے تچکیئے ہار پینڈ چاڑیے تو پہنو نہ بیر دی کبر چھڑ دیئے نہ بابل دا بیڑا چھڑ دیئے قرار میرے سامنے ترے پیڑا آج چھاڑ کے دھوڑ گئی ہیں کبر چھڑ کے نہیں آہ صدقے شاہ جید کبر چھڑ کے جانا ہو رہے لاش چھڑ کے گئی تترے پینڈیاں سے جے کدھی قیدہ چھٹ گئی ہیں تیرا چالیس ہواں آکے کران گئی ہیں یہ سارے جہان تو نہیں گاوئی ہیں میں ساڑا نبیاں دا ناز ہوئی ہے ایک میں جملہ جناب رباب دا جب پڑنا چاہوں اے بی بی رباب بڑے ہیں لوگاں دی شہن شاماں دی بیٹی سے اے دیا کنیزاں نال کربنا چھ مجھو سان جڑی ہیں شادی تے نال آئیاں سے کیمہ پڑے ہیں جڑی ہیں بی بی دی شادی تے پیٹی ہیں سان پیونے کنیزاں وہ بی بی دے نال سان جے کنیزاں پشلیاں پیکیاں سان اگوں آئی تے کائنات دے شہن شاماں دی نو بڑھ گئی تسی حیران ہو گئے علماء دی تصدیق نجملہ تے فرمان دے نے اے بی بی جدو گزری انہ حضرت امام حسین دی لاش کو آئی 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 آئ موسیقی 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 سار ند لے گیا سر کٹی گردن تھے بی بی وین کی تینے او میں ترہاں نہیں پڑھ دو سر ربابتہ بین پڑھ دو بی بی ربابتہ پڑھ دو یہ نہ پڑھ دو منہوں نہیں پتا بی بی ویر دی لاشتے ادھا کنٹہ رہیے پندرہ منٹ رہیے وی منٹ رہی کالچ کوال میں کوال میں دین مگر بیٹھتے سب کبلا مدنی سب میں نے کبلا کوئی تحقیق کر کے دسیاج میں نو کہ زہرہ دی تھی ویر دی لاشتے کنی دیر رہی گندہ ادھا گندہ پندرہ منٹ انہاں کیا کچھ اس کا کے لبنے کیوں میں کہ میں نے انہاں پتا ہے جنہی دیر تک رہیے بندے مار دے رہنے کھڑوں کے زیادے جدا اٹھیے کپڑے آدھا رنگ سورے باب آدھ رہ اوڑا مزاج یہ تے بی بی دے ترہاں بین پڑھ دے پہلا بین بی بی نے فرمایا ہے کل نہیں آسکی راتی بھی نہیں آسکی سویرے بھی نہیں آسکی آج دیگر میں آئی نہیں گزاری گئی دس سر تنویں آئیاں پہنا سارے تو پہلا ہوتی ہیں میں ستر میل تنیسا ستر قدم تنیسا جدو میں آون لگینا تیری لاشت میرا چنویر تیریاں رگاندہ خون آج چلدہ باندھنا ہوندہ تے میں تیریاں رگاندہ آکے اپنی گردن رکھ دن دی میری مجبوری بڑھ گی جدو میں تیریاں آون لگینا تے سجاد دیکھے میں نو اگل لگ آئے میں بل دی آگے چھو تیرا پوتر بچایا تے نصب بچائی ساری رات میں اوکھے پیرا دی تے تے آئی نہیں جدو آون لگ دی ساں یدیم آن دے سن نا جا سنو ڈر لگ دے ساری رات میں یدیم آنو آسنا دے دی رہیاں تے آج فرمایا آج تے مر جان دی تے بہتر ساں فرمایا کال ویر ٹو رہے نہیں پتر ٹو رہے نہیں پتی جے ٹو رہے نہیں دے اوکھے آج کیوں بہتے ہوئے ہو بی بی فرمایا مینو پتر دینے سوکے مینو ویر دینے سوکے آج میں سارا دین پر جاہیاں دے ہاتھ بان دی رہی میں رول گئی جدو رباب نے ہاتھ بتائے میں اجڑ گئی جدو لیلانے کڑیاں پانیاں نو دا بین سنو ہے تی دے سنے جی ایک نو علی دا دا بین سنو بس ہی کوئی بینے آنج شہید آزم دی ناشو اس بی بی نے نو ٹکڑیاں بیچ تقسیم بیچ تے توپت پیس ان امام حسین علیہ السلام اس بی بی دے لفظے نے اس آنج بیچ کے فرمایا میں زہرہ دا لان تو سائیڈی نیڑے ہو کے سنے آکمان کی تھی چھکر نے کہا زہرہ دا رڑو رڑو زہرہ دا اے فرمایا اے ابن زہرہ اے زہرہ دا بیٹا اے زہرہ دا لان اگلا جملہ ذرا دلت لگ جائیں بی بی فرمایا میرا واس نہیں لگ سائیڈا سوئیں بی بی فرمایا زہرہ دا لان میرا واس نہیں لگ دا بڑی گرامتہ جملہ ہے بی بی فرمایا جے میرا واس لگ دا میں تینوں اینج چھاٹے گے دور جاندی جے میرا واس لگ دا میں تینوں اینج چھاٹے گے دور جاندی ایک میرا واس ہے وہ میرے واس چے ہو میں کرانگی کیڑا فرمیتے ہیں انہوں تو پتے وے کھانا پتر نو پیاسا وے کھانا ساری زندگی نہ چھاندے آنگی نہ تھنڈا پھنی پھینگی ایر رباب دا پرسا قبول دا مومنینی کرام تشریف رکھے اب آپ کے سامنے حمدت الزاکرین زاکر خوشبیا جنابِ راکر شہنشاہ نکوی صاحب آپ گجرات وہ خطاب فرمائیں گے ان سے قبل ایک اعلان سمات فرمائیں داس نومبر کالوکے میں مجلس سیزا مرکت ہوگی جس میں علامہ علی ناصر الحسینی آفت الارہ جنابِ علامہ حفظ صدق صاحب انیس دورہ جنابِ شوکت رضا شوکت صاحب جنابِ عالم عباس بھٹی صاحب اور دیگر جا کے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے ستائی سفر امام برگاہ کسرِ سکینہ جنابِ رانا ملازم صاحب کے ذریعے تمام مجلس سیزا ملکت ہوگی جس میں علامہ سید محمد باتریزوی پیر سید عمران ایدر کازمی جنابِ ذاکر حبیب اردہ حیدری جنابِ ملک منظر مہدی اور دیگر ذاکر انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے ستائی سفر امام برگاہ کسرِ سکینہ جنابِ سید جنابijk سکینہ سواللہ پستخداد جنابِ Pittsburgh جنابِدون..., جنابِ parties